بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بجلی کمپنی نے کہا ہے کہ بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن کارڈنے کا انتباہ جاری کی جانے کے صورتحال میں صاف کو پچاس فیصم مطالبہ رقم جمع کرانی ہوگی باقی رقم اگلے بل میں ادا کی جا سکتی ہے ایسا کرانے پر حساب بجلی کنیکشن کارڈنے سے بس سکتا ہے اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی بجلی کمپنی نے کیا سینٹرے کے سرکارے اکاؤن پر ٹویٹ میں کہا ہے کہ سارفین پرانے بل کشتوں میں ادا کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں درخواست کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دی جا سکتی ہے اور الخربہ ایپ کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہے سعودی عرب میں اٹھارہ سال کے کم عمر کے ایسے افراد جنہوں نے ابھی تک کے کرونا ویسین کی خوراکیں نہیں لی ہیں اور نئے سخت اور زوبت کے نفذ ہو جانے کے بعد سعودی کمرشل آؤٹ لائف اور شاپنگ مالز میں جانے کی اجازت ہوگی عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ یکم اگر سے کرونا ویسین نہ لگوانے والے افراد کو ایسے اداروں تک کے رسائے نہیں دی جائے گی تہم سعودی وزارت تجارت نے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پاوندی ان افراد پر لاغو نہیں ہوگی جن کی عمر 18 سال سے کم ہو اور جنہوں نے کرونا ویسین کی خوراکیں نہیں لی ہیں یا ایسے افراد جن کو کرونا ویسین کی منافرت عمل کا خطرہ تھا سعودی عرب میں اب تک کے 16 ملین افراد کو کرونا ویسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں تہم وزارت داخلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ دکانوں اور دیگر تجارتی اداروں میں داخل ہونے والے افراد کو کم سے کم ایک خوراک ضروری ملنی تھی یا کرونا وائرس سے سے حدیاب ہونے کے بعد انہیں کرونا ویسین دی جاتی یہاں تک کہ وہ ایسے ایج بریکٹ کے گروہ میں شامل ہو جن کو کرونا ویسین لینے کی پاوندی نہیں ہے سعودی عرب میں موسمتیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو 16 جون سے آسیر جزان اور بہا کے بلائے مقامات پر گھر چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائے چلیں گی بیان میں کہا گیا ہے کہ بارش اور تیز ہواوں کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا اخبار 24 اور ارجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ مشرقی ریجن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے سہالی مقامات پر گھرد آلو تیز ہوائے چلیں گی موسمتیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ درج حرارت 46 سنٹیگریڈ الاحصہ میں ہوگی جبکہ سب سے کم درج حرارت 16 سنٹیگریڈ الاحصہ میں متوقع ہے ماہر موسمتیات ڈاکٹر الزاکہ نے کہا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ شدید گرمی ہوگی جو تیرہ دن تک کے جاری رہے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ